السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ امید ہے جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہم دیسی طریقے کے ساتھ فرائی چکن بنائیں گے فرائی چکن مختلف طریقوں سے بنا جاتا ہے میں آپ کو کرسپی فرائی چکن بنانا سکھاؤں گی جو کہ باہر سے کرسپی اور اندر سے نرم ہوگا فرائی چکن کھانے میں بھی بہت تیسٹی ہوتا ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل لائکن دبانا نہ بھولیے کیونکہ یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے ایک کلو چکن اس کو میں مرینیر کروں گی نمک اور سرکے کے ساتھ سرکہ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون نمک میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون سرکہ اور نمک لگا کر میں اس کو تیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی سرکہ اور نمک لگانے سے چکن کی سمیل ختم ہو جاتی ہے سرکہ اور نمک لگانے سے چکن اندر سے دوسری بھی بنے گا اب سرکہ اور نمک لگا کر چکن کو مرینیر کر لیں تقریباً تیس منٹ کے لیے پرائی چکن نمک لانے کے لیے ہمیں اور کیا کیا چاہیے نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تکم سالہ لیا ہے میں دو ٹیبل سپون لسن ایک عدد ہری مرچ آٹھ سے دس لیمون تین عدد ہری مرچیں میں نے لیا ہے فریز کی ہوئی میں لمبی مرچیں استعمال کر رہی ہوں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جب یہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لسن اور ہری مرچوں کو سلبر ٹیوے کوٹ لیا ہے آپ ان کو چوپ بھی کر سکتے ہیں لیمون کا رسٹ ڈالیں گے تین لیمون کا رسٹ لیا ہے میں نے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے تکم سالہ دو ٹیبل سپون دہیں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں اچھے طریقے سے مسالہ مکس ہونا چاہیے سالے کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے جب چکن کو ہم نے میرینیٹ کیا تھا نمک اور سرکہ لگا کے جو اس نے پانی چھوڑا تھا وہ ہم نے سارا ڈرین کر دیا تھا چکن کو اچھے طریقے سے خوشک کر لیا تھا بعد میں میں نے اس کو مسالے میں ایڈ کیا ہے چکن ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہاں تک کہ سارا مسالہ چکن کے اوپر لگ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے اس کو مکس کر رہی ہوں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جتنا اچھا چکن مکس ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا چکن بنے گا اب اس کو چھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لیں آپ اس کو نائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک بڑے برطن میں ہم چکن ایڈ کریں گے چکن کو تھوڑی جب پکائیں گے چکن کا سارا پانی ہم خوشک کر لیں گے یہاں تک کہ چکن ہافڈن ہو جائے فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے نہ ہی ہم نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے اور نہ ہی لو رکھنا ہے میڈیم فلیم پر چکن کو ہم کھوک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی جھر کور کر کے بھی پکائیں گے اگر آپ میری ریسپی کو فولو کرتے ہوئے فرائی چکن بنائیں گے آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا سب اس سے بہت زیادہ لائک کریں گے یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار لگتی ہے یہاں دیکھئے چکن نے کتنا زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو سارے کو خوشک کریں گے آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی فول ڈن کر کے سرف کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ لائک کرتے ہیں یہاں میں نے چکن کا سارا پانی اچھے طریقے سے خوشک کر لیا ہے اب چکن کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں چکن کو فرائی کرنے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے نوٹ کر لیں پلیز 4 ٹیبل سپون لیا ہے میں نے بیسن 2 ٹیبل سپون کون فلور 3 ٹیبل سپون میتا ایک ادد انڈا مسالہ جاتنے ہمیں کیا کیا چاہیے نوٹ کر لیں پلیز نمک 1 ٹی سپون لال میٹس پاودر 1 ٹی سپون حلدی پاودر 1 ٹی سپون خوشک دنیا 1 ٹی سپون دیرہ 1 ٹی سپون گرم سالہ پاودر 1 ٹی سپون بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے باول میں ہم بیسن شامل کریں گے اس کے بعد کون فلور اور میدہ شامل کریں گے تمام مسالہ جات شامل کریں گے اور مکس کریں گے اچھے طریقے سے مام چیزوں کو ہم نے مکس اچھے طریقے سے کر لیا ہے سب سے پہلے انڈا شامل کریں گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے بیٹر تیار کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے بیٹر نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گھڑا ہونا چاہیے اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ کوئی لمز وغیرہ نہ رہیں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں یہاں دیکھئے میں نے بیٹر تیار کر لیا ہے آپ بیٹر دیکھ سکتے ہیں کیسا ہے چکن ہمارا اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو بیٹر لگا کے فرائی کریں گے کڑاہی میں ایڈ کریں اب اس کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیں اویل ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر چکن ایٹ کروں گی میڈیم فلیم پر اس کو پکائیں جب یہ گولڈن ہو جائے گا میں اس کی سائٹ پلٹ دوں گی یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے میرے گروہلوں کو یہ بہت پسند ہے ہم سب اسے بہت شوک سے کھاتے ہیں اب میں اس کی سائٹ پلٹوں گی چکن کا کلر گولڈن ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ہماری فرائی چکن کی فائنل لپ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوا ہے اور یہ باہر سے گریسپی اور اندر سے بہت زیادہ نرم ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ نے کبند کر کے ضرور بتانا ہے انشاءاللہ آپ کا فرائی چکن بھی بہت اچھا بنے گا اور سب کو بہت پسند آئے گا فرائی چکن ہر کوئی بنا سکتا ہے ہاں جی جناب آپ بھی بنا سکتے ہیں میں ملوں گی آپ کو اگلی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھئے thank you so much for watching اللہ حافظ